بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول ہیلکریم اما بعد محترم آزین کرام صاحب ہیں نومی جٹ ان کا سوال ہے پلیز شہرام نیم کے میننگ بتا دیں پلیز دیکھئے جو نام آپ نے پوچھا ہے شہرام شہرام یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی زبان میں شہرام بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ کے معنی میں آتا ہے شاہ کے معنی بادشاہ کے آتے ہیں اور رام شہرام بادشاہ رام اس طریقے کے معنی آتے ہیں باقی بادشاہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو نام رکھنا چاہے تو شہرام نام رکھ سکتے ہیں نام رکھنا جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر ہمارے لئے ہے کہ ہم انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ عریم جمعین کے نام رکھیں جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں یہ ہمارے لئے ساتھا بہتر ہوتا ہے چونکہ صحابہ کے ناموں پر نیک لوگوں کے ناموں پر اگر ہم اپنے بچے کا نام رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری بچی کے ذات پر اچھا اثر پڑے گا ان کی نیک صفات ہمارے بچے کے اندر پیدا ہوگی باقی شہرام نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ ہم اچھے نام رکھیں صحابہ صحابیت کے نام رکھیں فقط واللہ عالم موسیقی